جہاں تک ایم کی ایم اور پی ایس پی کے بات ہے ان سے پوچھا جائے کہ کس نے ان کو تروایا اور پھر ان سے پوچھا جائے وہ اگر واپس آ رہے ہیں کیسے جو رہے ہیں اچھی بات ہے اگر وہ مل کے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے میرے خیال میں یہ بہت نائنصافی ہے اس لئے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تروایا گیا پیپلز پارٹی ان غیر جمہوری قوتوں کا نشانہ ایک سال سے نہیں ہم تو اپنے بنیاد سے لے کے آج تک ان کے نشانے پہ رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے جواب دیا میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے چلنے کرنے کا عظم ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بلدیا کا نظام ہے اس میں جتنا بہتری آ سکے وہ آئے میں مل اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت میں بھی ام اتحادی ہے مگر سبائی حکومت میں ان کی نمبرز کا ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا سبائی حکومت چلائے اس کے باوجود ہم جگہ جگہ نہ صرف وعدے کے مطابق کزوادہ کے مطابق گورنر بھی بنا ایڈمنسٹریجر بھی بنا مگر جو ہمارے وعدے میں شامل نہیں تھے مثلا میرا ڈاکیمنٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا تھا کہ ہم سبائی حکومت سے بھی فنز ان کو دیں گے لیکن ہم سبائی حکومت کے طرف سے بھی ان کے ممبرز کو بجٹری سپیس دیا جا رہا ہے تو میرے طرف سے جو بھی مجھ سے کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کو اکومنیٹ کرنے کے لیے ہمارا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے میں ماضی بھی کرتا رہا آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ساتھ یہ بھی پیپلز پارٹی سے یہ امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے وہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ فورا جو ہمارا جوڈیشل ریفرنس شہید زلفقار علی بھٹو کا کیس آپ کا عدالت میں بارہ سال سے پینڈنگ ہے اس کیس کو فورا سنا جائے ہم حکومت وقت سے اپنا ہی حکومت سے ریکویس کرتے ہیں اپنا وزیر قانون سے ریکویس کرتے ہیں کہ اس ریفرنس کو ایک بار پھر یہ کیس چلے اور ہمیں انصاف چاہیے اگر آپ قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ پھر عدالت بند کریں تعلیٰ لگا دے پاکستان کے عوام کو بتا دے کہ ہم قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکے آپ ہمارے پاس نہ آئے اسصاف مانگنے کے لئے جو سارے پاکستان سے تعلق رکھنے دے شدگرد ہیں جو افغانستان کی جیل کے قیدی تھے ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آئے واپس آئے ہتیار بھی نہ چھوڑے دے شدگردی بھی نہ چھوڑے آپ آئے اور پاکستان میں رہیں اس کی نتیجے میں آج ایک بار پھر ہمیں اس دے شدگردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے مگر میں اس قوم کا ہمارے عوام کا بہادری ہمارے ادارے کا دلیری ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور آج بھی ہم مقابلہ کرنے جانتے ہیں مگر آپ ایشیوز کو اگنور کر کے ان کو اپیس کر کے دبا کے یہ نہیں وہ طریقہ سہی نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہو کہ واقعی دیشتگرد اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں جلدی الیکشنز کا مخالفت کر رہی ہیں تو ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت کریں گے کر بھی رہی ہیں اور آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ وہ چلے جنرل الیکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ ضرور ہو لیکن اگر کسی کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلیڈ کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے تو یہ ان کا غلط فہمی ہے ہمارا مسلسل یہ موقف رہا ہے تاریخی موقف رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے ٹائم پہ ہوں گے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو ٹائم پہ الیکشنز ہونا چاہیے چاہتے ہیں وہ جنرل الیکشنز ہو یا لوکل باڈی الیکشنز ہو آئی ڈونڈ نو کہ امران نے دینا تھا نہیں دینا تھا ماضی میں اس نے کیا کیا ہے اپنے جماعہ اور فانس کے ساتھ ابھی بھی میں سب کچھ کے باوجود ویلکم کروں گا اگر کسی نے مدد کرنا ہے وہ ضرور مدد کرے مگر ہمیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام کرنا پڑے گا اگر ان کا یہ بات ہے یہ دعویٰ ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کرے اور ہمارے جو سکیمز موجود ہیں جو ان کے پاس اگر 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 پاس انٹرنیشنل بیکنگ ہے اس میں وہ شامل ہو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے خود و خود ان کو ایسی نام دے لوگ دے کے آپ آئے اور آپ خود دے دے تو ہمارا بیورکرات اور سب جو ہے وہ ناب کی کیسے سے بھی ڈریں گے تو آپ نے ایک نظام کے تحت ایک طریقے کے تحت یہ مدد کرنا پڑتا ہے اور اگر یہ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ویلکم کروں گا اور سات سوت یاد دل بانگا جہاں آپ نے یہاں مدد کرنا ہے سو بسم اللہ پلیز ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے سب سے زیادہ متاثر ہے مگر تھوڑا سا آپ جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخواہ جہاں آپ کے اپنے حکومت ہیں وہ اپنا پرسنل تو اپنی جگہ یا اپنے سیاسی پارٹی سے جو مدد کرنا ہے وہ بھی اپنی جگہ جو حکومت کا ذمہ داری ہے وہ بھی پورا کیا جائے وہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کی سلاب متاثرین دیکھنا چاہتے ہیں جنوبی پختونخواہ کے سلاب متاثرین دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ ان کے پاس آئے وہ چاہتے ہیں کہ جتنا مراد علی شاہ صاحب دن رات اپنے علاقے کے جو سلاب متاثرین ہیں ان کے مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ویسے ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کا وزیر اعلیٰ محنت کریں موسیقی